اسلام علیکم ناظرین میرے نام محمد عساق ہے پروپرٹی نامہ سے میرا تعلق ہے اس ٹائم موجود ہوں کیپٹل سماسٹی اسلامباد کی سائٹ پہ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیپٹل سماسٹی اسلامباد میں کون نقصان کھائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مکمل بریف کیا جائے گا کیپٹل سماسٹی میں کون نقصان کہا رہے ہیں ایک کہہ رہے ہیں جس نے ویڈیوز بلاک میں پلوٹ ہے وہ نقصان کھائے گا نہیں میں کہتا ہوں کہ کیپٹل سماسٹی اسلامباد میں کسی بھی سوسائیٹی میں وہ بندہ نقصان کھائے گا جس کو پلوٹ نہیں ملے گا اور پلوٹ کیوں نہیں ملے گا بھائی پلوٹ اس لیے نہیں ملے گا آپ جب انسٹالمنٹ نہیں پے کریں گے آپ جب اپنی قیمت مکمل لی کریں گے تو آپ آپ کے جو ہے پلوٹ نہیں ملے گا اور آپ نقصان میں چلے جائیں گے آپ کا پلوٹ کینسل ہو جائے گا یا آپ جو ہے آپ کا پلوٹ بلوک ہو جائے گا اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بھائی انسٹالمنٹ کیوں پے کرنی چاہیے ہمیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ سارے کے سارے بلوک میں پلوٹ ریڈی ہیں تو ان لوگوں نے مکمل پیمنٹ کی ہوئی ہیں تب جا کے ان کو پلوٹ وغیرہ ملے آپ کسی بھی ہاؤزنگ پروجیکٹ میں چلے جائیں تو آپ کو پلوٹ تب ملتا ہے جب آپ پیمنٹ جو ہے وہ مکمل کر دیں پلوٹ کی یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ کچھ اس طرح چل رہا ہے کہ آپ جب پلوٹ کی بکنگ کرا لیتے ہیں تو ٹین پرشنٹ ڈاؤن پیمنٹ دے کے چوب بیڈی آتے ہیں سالوں سال گزر جاتے اور کوئی انسٹالمنٹ پہ نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے یہ جو اتنی بڑی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اتنا بڑا جو کام کر رہی ہے سوسائٹی تو یہ بھی تو انسٹالمنٹس بھی ہو رہی ہے ان کو جو پیسے جرنیٹ ہو رہے ہیں بکنگ لوگ کروا رہے ہیں پھر جو لوگ کنٹینیوسلی انسٹالمنٹ تو ان کے پیسے کو پر جو ہے آپ پلوٹ بن رہے ہیں تو اگر آپ بھی اس سوچ میں بیٹھے ہوئے کہ یار میں کستے نہیں دوں گا اور لوگ کستے دیتے رہیں گے کیونکہ ہزاروں حساب سے لوگوں نے بکنگ کر رہی ہے وہ کستے دیتے نہیں گے میرا بھی ساتھ ساتھ پلوٹ بن رہا ہوگا تو اس طرح بلکل نہیں ہے آپ کا پلوٹ جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد بلاک ہو جائے گا اور اگر اس کے بعد ہی آپ نے پیمنٹ یا ڈیو مکمل نہیں کیا ڈیوز کلیر نہ کیے تو آپ کا جو پلوٹ ہے وہ کینسل کر دی جائے گا اور نقصان میں آپ کیسے جائیں گے نقصان میں آپ اس طرح جائیں گے کہ جو پلوٹ آپ نے چوبیس لاکھ پندرہ آدار کا لیا ہے یا آپ نے اس کی صرف ڈیڑھ لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دے رہی ہے تو اس سے اس کی پچیس پرسنٹ کٹوتی ہوگی کمپنی کے جانب سے اور آپ کو ملک کٹوتی کے ساتھ وہ پیمنٹ واپس ہوگی ملک آپ آسان سال اندازہ لگا ہے کہ لاکھ روپے آپ نے کمپنی کو جمع کرائے اور وہ اگر آپ کو کینسل کر کے واپس دے گی تو تو آپ کو پچھتر آدار روپے دے گی تو آپ کو چاہیے پلوٹ ہے وہ بیلٹ نہیں کریں گے اور بیلٹ ہونے کے لیے آپ کو اسٹالمنٹ پی کرنی پڑی ہے پڑتی ہیں آپ کو 50% پیمنٹ میں جانا پڑتا ہے تب جا کے جو ہے آپ کا جو پلوٹ ہے وہ آگے ڈیلیور ہوتا ہے اور آپ کے ہینڈ آور ہو جاتا ہے تو اسی طرح جتنی بھی سوسائیٹیز ہیں اور جہاں پہ بھی آپ نے پلوٹ لیا ہے تو میرا تو یہ ہی مشور ہے کہ آپ جہاں پہ بھی آپ کی انویسمنٹ ہے تو آپ اس اس کو کلیر لے کے جائیں آپ اس کی انسٹالمنٹ پی گیا کریں میں آپ کو چھوڑی سے ایک مثال دے دیتا ہوں آپ جب بھی کوئی موٹسیکل یا گاڑی انسٹالمنٹ میں نکالتے ہیں اور زائی بات اس کی تو آپ کو کنٹینیوسلی انسٹالمنٹ دے نہیں ہوتی ہے جس طرح پلوٹ کی دیتے ہیں جو بندہ نہیں دیتا تو جس بینک سے اس نے نکلوائی ہوتی ہے یا جس شوروم کے تھوڑ نکلوائی ہوتی ہے وہ ہی آ جاتے ہیں وہی بندے دوسری چابی لے کے اور اس کی گاڑی نکال کی لے جاتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب وہ ریپورٹ کراتے ہیں وہ ان کو کال کرتے کہ بھئی ہم نے گاڑی لے گئے اور آپ آجیں انسٹالمنٹ پی کر دیں ڈیو کلیر کر لیں تو آپ کو گاڑی مل جائے گی سیم یہاں پہ بھی یہ ہی مثال ہے جب آپ انسٹالمنٹ پی نہیں کرتے تو آپ کی جو فائل ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے تو آپ کو وان کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنی اسٹالمنٹ پی کر دیں پھر بھی آپ نہیں کرتے تو آپ سے جو پلوٹ ہے وہ کینسل کروا دیا جاتا ہے میرے دوست کے ساتھ اس طرح ہے وہ اس نے مہران گڑی کسٹوں پر نکالی ٹھیک ہے دو چار مہینے کسٹ دیئے تین چار مہینے اس نے کسٹیں ہی نہیں دی آٹھ مہینے گزر کے لوگ آئے انہوں نے چابی اٹھا کے گاڑی لے گئے اس کو کال کی کہ بھئی آپ کی گاڑی تو نہیں کہتے نہیں ہے اور وہ لے گئے تو ظاہری بات ہے ان کو پھر مجبوراً اتنی بڑی پیمنٹ کئی سے لا کے دینی بڑی گاڑی کے لیے اور وہ پھر ان کے نام پہ ہوئی تو مطلب یہ مسئلہ مسائل جو ہے یہ آتے ہیں کافی زیادہ تو میری تو یہی آپ سے درخواست ہے کہ آپ جہاں پہ بھی انویسمنٹ کریں تو آپ پہلے سے سوچ لیا کریں یہ نہیں کہ بھائی میں دس پلوٹ لے رہا ہوں اور بس اس کی تو صرف داؤن پیمنٹ ہیں آگے تو بس مجھے پروفٹ مل جائے اس طرح نہ کیا کریں آپ ہمیشہ آپ اپنے جیب کو دیکھا کریں اپنے بجٹ کو دیکھا کریں جو آپ کے بجٹ میں آ رہی ہوتی ہے پروڈکٹ وہ آپ خریدیں اور اس کی انسٹالمنٹ کا آپ ایک پلان بنایا کریں کہ اس مہینے میں مجھے اتنا بچے گا اگلے مہینے اتنا بچے گا تو وہ میں انسٹالمنٹ میں بھیے کروں گا تب جا کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کی جو ہے جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہوگی پلوٹ ہوگا کمرشل ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو ٹائم سے ڈیلیور ہوگا تو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دونوں اپروف سوسائٹی ہیں بڑا اچھا کام کر رہی ہے آپ دیئے کے کانٹیکٹ نمبر پر اس میں ہم سے رابطہ کر کے تو انویسمنٹ پلانٹ کر سکتے ہیں پانچ مرلہ سے لے کر ایک کنال تک ہمارے پاس پلوٹ سے اس میں رہے دیڈنسل اور کمرشل پلوٹ ہیں تو آپ دیئے کے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے اس میں ہم سے ایزی انسٹالمنٹ پلانٹ کے اوپر پلوٹ حاصل کر سکتے ہیں فیل وقت کیلئے اتنا ہی محمد عساق کو دے جازت اگلی ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ